حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پر رہے تھے اسی دوران ایک شخص نے کہا اللہ اکبر کبیر و الحمدللہ کثیر و سبحان اللہ بکرت و اسغیل اللہ بہت بڑائی والا ہے اور ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور پاکی ہے اللہ تعالیٰ کے لئے صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو پوچھا ایسا ایسا کس نے کہا ہے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا میں نے کہا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس کلمے کو سن کر حیرت میں پڑ گیا اس کلمے کے لئے آسمان کے دروازے کھولے گئے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے میں نے ان کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی ایک روزے دار جب تک کہ روزہ نہ کھول لے دوسرے امام عادل اور تیسرے مظلوم اس کی دعا اللہ بدلیوں سے اوپر تک پہنچاتا ہے اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رب کہتا ہے میری عزت کی قسم میں تیری مدد کروں گا بھلے کچھ مدد کے بعد ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ آپ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ موسیقی